مہاراشتر میں کسانوں کے لمبے انتظار کے بعد کپاس کے دام بڑھنے لگے ہیں راجے کی ایک منڈی میں اس ہفتے کپاس کا دام آٹھ ہزار روپے پرتی کونٹن کے پار چلا گیا ہے جو اس کے لیے تیئے کیے گئے نیونتم سمرتھن مولے سے لگ بھگ ایک ہزار چار سو روپے ادھک ہے راجے کی زیادہ تر منڈیوں میں کپاس کی قیمتیں ایم ایس پی کے اوپر بنی ہوئی ہیں جس سے کسانوں کو راحت ملی ہے حالانکہ کب بھی دام دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس کے سطر سے کافی کم ہے کیونکہ تب کپاس نو ہزار سے بارہ ہزار روپے کونٹل تک کی قیمت پر بک رہا تھا مہاراشتر ایگری کلچرل مارکیٹنگ بورڈ کے انسار اکولہ زلے کی اکوٹ منڈی میں مدھیم ریشے کے کپاس کا ادھکتم دام اٹھائیس مئی کو آٹھ ہزار پینٹالیس روپے پرتی کونٹل تک پہنچ گیا تھا اوسط دام آٹھ ہزار اور نیونتم ساتھ ہزار تین سو پچاس روپے رہا کیندر سرکار نے دو ہزار تئیس سے چوبیس کے لیے گنووطہ کے حساب سے کپاس کا ایم ایس پی چھ ہزار چھ سو بیس اور ساتھ ہزار بیس روپے کونٹل تک کیا ہے مدھیم ریشے والی قسموں کا ایم ایس پی چھ ہزار چھ سو بیس روپے پرتی کونٹل اور لمبے ریشے والی شرینیوں کا ساتھ ہزار بیس روپے پرتی کونٹل نردھارت ہے ادھکانچ منڈیوں میں دام اس سے ادھک ہو چکا ہے اکوٹ منڈی میں آٹھ ہزار روپے سے ادھک دام دو ہزار چھ سو کونٹل کی بمپر آوک کے باوجود ریکارڈ کیا گیا اسی طرح انتیس مئی کو ہنگنگھاٹ میں ادھکتم دام ساتھ ہزار چھ سو پچاسی روپے پرتی کونٹل رہا بازار جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس سال کسانوں کو کپاس کی قیمتیں ایم ایس پی سے زیادہ ہی ملتی رہیں گی کیونکہ اتپادن پچھلے سال سے کم ہے پچھلے ورش کے مقابلے اس ورش اتپادن لگ بھگ 21 لاکھ گانٹ کم ہے اس ورش دو ہزار تیس سے چوبیس میں کپاس کا اتپادن تین سو تیس دشملہ ایک ایک لاکھ گانٹ ہے جو پچھلے سال دو ہزار بائیس سے تیس میں تین سو تین تالیس دشملہ چار سات لاکھ گانٹ تھا اس لیے کسانوں کو اب صحیح دام ملنے کی امید بندی ہے بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی موسیقی